اسلام جو ہے وہ حکومت کو اللہ کے تابع اور اس کے فرامین کے تابع رکھنا چاہتا ہے اسلام میں مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہوتا اور اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ غیر اسلامی حکومتوں سے ممتاز ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیاریوی کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی مسلمان حکمران کی حکومت کو اسلامی حکومت سمجھ لیتے ہیں اس اعتبار سے تو ما شاء اللہ ہماری اتنی حکومتیں نہیں ہیں پوری دنیا زیر زبر کی ہے ہم نے لیکن اس طرح کے حکمرانوں کو ہم اس اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کوئی اسلامی حکومتیں ہیں ہم ان کو بڑے بڑے لیڈرز کے طور پہ بھی اپنے حکمرانوں کو جنگ جو قسم کے لیڈرز کو پیش کرتے ہیں جسنا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک ڈرامے کے بیچے ہماری حکومت نے لگا دی ہے ارتغل ڈراما جو ٹرکی کا ڈب کی ہے وہ پی ٹی وی جس کے سبسکرائبرز جو ہے بمشکل چار سو پانٹ سو کے سے اوپر نہیں جاتے تھے ایک میلین تک بھی کبھی نہیں پہنچے اس ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے نیا چینل بنایا ہے اور چار میلین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر تو اور پوری قوم جو ہے وہ اب یہ ڈراما دیکھ رہی ہے اور اب انہوں نے جو نیا شیڈیول اس کا دی ہے نا اس شیڈیول کے اندر تو یہ ڈراما جتنی اس کی قسطیں ہیں نا سیزن وان ٹو تھری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں تین دن اس کی ایک ساتھ لگا کریں گی فرائیڈے کو اور اس کے بعد سیچرڈے کو سنڈے کو یہ تو تین سال تک یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جنہوں کہیں انہوں نے آرے لگے رہو گے دوسری ٹھیک ہے تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ارتکل ڈراما دیکھیں آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا ہے حالانکہ یہ جو اس قسم کے مسلمان جنگ جو ہم ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے لیکن اگر آپ یہ فورس ہی کریں گے ان کو رول موڈل کے طور پر پیش کریں گے کہ کوئی یہ اسلامی حکومتیں بنا کے گئے ہیں تو ایسا نہیں تھا ہاں مسلمان حکومتیں ضرور بنائی ہیں انہوں نے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوششیں ضرور کی ہیں جس طرح ایک قوم کو اپنی یعنی قوم میں کوئی ڈومینٹ بندہ ہوتا ہے اسے اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نیچرل تو وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کی ہیں لیکن اگر آپ ان کے اوفیشل جو آئین انہوں نے بنائے میں ہیں سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں یہ ساتھوہ سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا اردو میں ہم قسطنطینیہ بول دیتے ہیں کانسٹنٹائن انگلیش میں بول دیتے ہیں یعنی رومن امپائر کا جو گڑ تھا جو اس وقت استمبول سٹی ہے ٹرکی کا یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آل موسٹ آٹھ سو سال تک کوئی اسے فتح نہیں کر سکا اور اس کی عمر صرف پچیس سال تھی اس نے فتح کیا جاؤں پچیس سال کیا عمر ہوتی ہے بہت مشکل پچیس سال لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے اور یہ آفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا تاکہ جو ایک بڑا قتل و غارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی لادہ فوج بنا لے گا اس سے چھوٹا لادہ بنا لے گا تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے نا پہلے ہی تخت نشین ہو کے نا وہ جو جن جن کے اندر جرسیم موجود ہیں نا ان کو ختم کروا دے اور یہ آئین کا حصہ بنوا دیا ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ اور دوسری طرف حکمانی والا جو انداز ہے وہ اسی طریقے سے لہٰذا یہ جو فتوحات کو پیش کرنا یا یہ کہنا کہ جی ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بریازموں کے اوپر چھا گیا یعنی پہلے ارتغل اس کا پھر بیٹا عثمان جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانی آئی ہے کیونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تو عثمان لکھا جاتا ہے نا تو تی ایچ کے ساتھ تو وہ اٹھمان اور آٹھومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی گریٹ آٹھومانم امپائر حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے تو اس کو انگلیش میں وہ اس طریقے سے پرنوس کر دیتے ہیں تو اگر اسی طریقے سے امپائرز کو یہ آپ نے دلیل بنانا ہے تو سر تاریخ انسانی کے اندر سب سے بڑی جو امپائر تھی نا وہ بریٹش امپائر تھی انسانیت کی تاریخ میں اتنی بڑی کبھی کوئی امپائر نہیں رہی ہے نہ صحابہ اکرام کی نہ تابعین کی نہ تبا تابعین کی ان کو بھی اتنی بڑی حکومت نہیں ملی جتنی بڑی حکومت انسانی تاریخ میں یا نبیل اسلام سے پہلے بھی رومن اور پرشن امپائرز بھی اتنی بڑی امپائرز نہیں تھی انسانی تاریخ میں سب سے بڑی جو امپائر ہے نا کو بریٹش امپائر ہے جہاں پہ سورجی غروب نہیں ہوتا تھا اسٹریلیا پورا ان کے پاس نیچے امریکہ پورا ان کے پاس ادھر سے افریقہ ان کے پاس اور ما شاء اللہ انڈیا پاکستان پہ تو ویسی ان کی حکومت تھی یعنی یہ جو گلوب ہے نا اس کے چاروں کونے آپ لیں نا تو ان میں پورے پورے بریعظم ان کے پاس تھے تو سورج غروب کہاں سے ہونا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے ایک زیکٹ نیچے امریکہ ہے اور آپ ادھر آجیں نائنٹی ڈگری کے اوپر تو اسٹریلیا ہے ادھر چلے جنے تو افریق ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی غیبی تائید تھی اللہ تعالیٰ کی یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں حکومتیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں فیرون کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرح منصوب کرتا ہے مراد یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا عزمائش کے لیے کسی کو دے کے عزماتا ہے کسی سے دے کے عزماتا ہے اور صرف بریٹش ایمپائر تو پھر بھی سکیٹرڈ فارم کے اندر تھی نا بیچ میں دوسری قومتیں بھی تھی رقبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی ایمپائر لیکن انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کانٹیگویس ایمپائر متصل کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑا وہ تاتاریوں کی منگولوں کی حکومت ہے چائنہ سے شروع ہوئے ہیں جناب وہ اور جا کے مصر تک پہنچ گئے ہیں ایسے انہوں نے سو سال کے اندر پوری دنیا کو اس طرح چاٹ لیا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ یا جوج ما جوج ہیں کوئی شہ نہیں چھوڑی اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ملک کیا ایک چپے کی حکومت بھی باقی نہیں رہی تھی سوائے وہ مصر اور شام والا معاملہ وہاں پہ بھی علاقو خان پہنچ گیا تھا بس این اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ان کا پیچھے سے خان مر گیا تو وہ ساڑھے تین لاکھ کی فوج لے کے واپس آ گیا اور چالیس ہزار کا دشکر وہاں اس نے چھوڑ دیا اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکوران تھا سلطان رکن الدین بیبرس اس نے ایک فیصلہ کن مارکہ جو ہے نا وہ جیت لیا اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی ورنہ یہ آلموسٹ ڈیڑھ سو سال تک ان بیٹن رہے ہیں یہ لوگ اور اتنے جنگ جو اتنے اتنے ان کے مو ہوتے تھے چار چار گھوڑوں کے پر چڑ جاتے تھے ایک گھوڑا تھک گیا تو گھوڑے کو ادھر ہی پہنکا دوسرے پر چڑ گئے دو دو سو میل کا سفر وہ کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے ان کی عورتیں بھی جنگ جو تھی اور حالت یہ تھی کہ کسی اگر ملک میں داخل ہوتے تھے نا تو ملک پہ قبضہ صرف نہیں کرتے تھے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے بندہ ایک ایک دن میں انہوں نے لاکھوں لوگ قتل کی ہیں یہ سکوتے بغداد جب ہوئی ہے بارہ سو اٹھامن عیسوی کے اندر سر لاکھوں بندہ عورتیں بچے مرد ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کی ہیں بغداد کی لیبریری تو اُلڑ دی جو آج تک ہم پھر واپس نہیں مینسٹریم میں آ سکے سینٹیفک فیلڈ کے اندر وہ تو کیے ہی کیا ہے جو لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے ایک دن کے اندر اور مسلمانوں کے قبران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت اباسیہ کے خلیفت المسلمین وہ عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے رکس دیکھ رہے تھے اور شراب کی آلت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تاتاری جو ہے ان کے بارڈر پہ آ پہنچے تو یہ اپنا اتنا زیادہ سونا کٹھا کر کے لے گیا کہ میں ان کو مال دے کے جان چھوڑا دوں گا ان کا ہم نے مال کیا کرنا ہے ہم تم لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے تمہارا مال تو ویسی ہی مارا ہے اور واقعی عذاب علیہ مسلمانوں کے پر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں اور مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچائے ان سے کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی لیکن پھر ظاہر ہے بریک آکے لگی ان کو مصر سے پھر آستا آستا ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی اور معاملات لیکن اتنی بڑی متصل حکومت انسانی تاریخ نے نہ بریٹش نے دیکھی ہے نہ رومنز نے نہ پرشینز نے نہ مسلمانوں نے جو منگولوں نے دیکھی ہے کہ پوری سمجھ لیں جو مین آپ کا یہ ہے نا ایشیا ساؤتھ ایشیا اور یہ میڈلیسٹ سے لے کے افریقہ کے بھی کارنر تک ادھر سے یورپ تک مکمل طور پہ کوئی ایک چپا بھی نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو لیکن حالت ان کی یہی تھی جو ہم سورة البقرہ میں آیت نمبر ٹو زیرو فائب میں پڑ چکے ہیں کہ ایٹی چوڑ یہ تھا قتل کر دیتے تھے اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومتیں مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے لیکن آج ان کا کوئی فالور نہیں دنیا کے اندر ہاں صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پہ پڑھ لیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیکرٹ ہسٹری آف منگولز تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طرح ایک ایک جھوپڑی میں رہنے والا شخص پوری دنیا اس نے فتح کر لی سکندری آزم تو اس کے مقابلے میں چوزا بھی نہیں تھا جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی چنگیز خان نے لیکن اثرات کوئی نہیں چھوڑے لیکن دیکھیں مسلمانوں کے پاس ایک چپہ بھی زمین نہیں رہی تھی آج دیکھ لیں پھر دوبارہ 57 ملک ہے مسلمانوں کے پاس لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسلامی ریولوشن ختم ہو گئی ہو اسلامی ریولوشن چونکہ کتاب اللہ یعنی وہی کی تعلیمات کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی ایک بڑی شخصیت جس نے انسانیت کے اوپر اثرات چھوڑے اپنے اخلاق کردار کی وجہ سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماباب ان پر قربان ہو تو اسنا کا لیڈر تو ان ریولوشن کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا جنگجو تھے اور یہی چیز آپ علیہ السلام کو اور باقی جنگجووں کو اس میں فرق کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت پر اثرات چھوڑے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا ہے آج دنیا کی ہر گلی میں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے آپ کے سارے حکمران آ کے در آپ یہود و نصارہ بٹھا دیں یہ سارے ملک یہود و نصارہ کو دے دیں پھر بھی گلی گلی نمازیں ہوں گی لوگ اللہ کو یاد کریں گے لوگ قرآن پڑھیں گے یہ ہے انقلاب جو حکومتوں کے اوپر یا یہ ارتغل ڈرامے کے اوپر ڈیفینڈنٹ نہیں ہوتے کہ اس طرح کرنے سے حکومت حاصل کر کے کہ آپ کو ریولیشن لے آئیں گے ورنہ اگر حکومتوں سے ریولیشن آتی ہوتی تو منگولوں کی دنیا میں باقیات کیوں نہیں موجود ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے بھی فالور ہوں کوئی نہیں برٹیش بھی دیکھیں کدھر سورجی غروب نہیں ہوتا تھا آج نہ پاکستان کے ایک صوبے جتنی جگہ ہے ان کے پاس کیوں جیتنی ہے نا کیا حالت رہ گی ہے ان کی لیکن انقلاب وہ ہے جو نبی اسلام نے برپا کیا اس چیز کو ایمفیسائز کرنا چاہیے یعنی یہ تلوار کے زور کے اوپر یہ کہنا ہے کہ جی وہ اتنی فتوات کر لیں تو یہ تو بھائی میرے یہ تو فتوات کچھ بھی نہیں ہے جو ٹرکس نے کی ہے جو منگولوں نے کی ہوئی ہے اگر یہی کرائیٹیریا بنا لیا جائے اور یہاں پہ دیکھ لیں جب ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے نا یار یہ جو عمر سیریز بنی ہے سیدنا عمر کے اوپر تو یہ دیکھیں آپ عرب والوں نے جو قطر والوں نے بنائی اہل سنت نے یوسف القردعوی حفظہ اللہ تعالی almost 90 years ان کی ایج ہے وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں اور ان کے شاگرد دنیا میں سب سے بڑے اسلامی کسٹورین ڈاکٹر علی سلابی وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں یہ وہ علماء ہیں جن کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے دنیا میں حدیث میں تاریخ میں قرآن کی تفسیر میں یہ بڑے لوگ ہیں مفتی عاظم قطر ہے یہ یوسف القردعوی صاحب ان لوگوں کی کنسلٹنسی کے اندر یہ فلم بنی ہے جس میں ٹرو اسلامی ریولوشن دکھائی گئی ہے اس وقت مولوی کہتے تھے جناب یہ کیا جی یہ لوگوں کو فلمیں دیکھنے کا مشورہ دے رہا ہے آٹھ وہ سارے کے سارے مولوی صرف اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چکہ فقہ انفی پہ مبنی تھی اب وہ ان ڈراموں کے فضائل بتا رہے ہیں آپ دیکھ لیں بریلویوں کے دیوبندیوں میں نام نہیں لیتا سارے مفتی سامنے آگئے ہیں اور وہ لوگوں کو ارتغل ڈرامے کے فضائل و برکات بتا رہے ہیں کہ جی اس سے تو بڑا جناب وہ جو ہے دنیا پریشان ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا سر دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے ہیں اس دعوت حق کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج آپ سب چیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے بات نکل چکی ہے ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں کوئی مدرسہ نہیں کوئی سٹوڈنٹ نہیں اس طرح کے جو لانچ کر دیں آپ کے ایک ایک فرقے کہ چالیس پچاس پچاس ہزار مدارس ہیں لاکھوں میں علوائے ہیں اور میلینز میں سٹوڈنٹس ہیں وہ سارے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اکثریت ان میں سے تو پریکٹیکلی تو حکومت ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حقیقت بات ہے ہم تو کسی مسجد میں امام تو بڑی دور کی بات ہے ہمیں تو مقتدی کی ایسیے سے کھڑا ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں گے بھئی ایسے نکلو لیکن بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں کیوں کہ وقت کو بھاپ لیا ہے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے تو میرے بھئی اس وقت ارتگل ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں فرمایا نا ہدل لنناس وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْحُدَا وَالْفُرْقَانِ یہ کتاب وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے کسی ایک گروہ یا طبقے کے لیے نہیں وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْحُدَا اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں وَالْفُرْقَانِ اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور صحیح بہاری میں حدیث ہے محمد فرقن بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں تو آپ الفرقان اس کتاب اور یہ کتاب جو کتابیں جس کو کہتا ہے مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں وہ ریولیشن ہے حکومتیں حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا فتوات کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا باقی جو ان کے باقی جو نیگٹیب عمال ہیں وہ بھی چلتے رہے آپ کے سامنے کہ کیا کچھ یہ لوگ کرتے رہے تو میں مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے ابھی بائی چانس چکے یہ آیات آگی صورت البقرہ کی تو مجھے یہ ذہن میں بات آگی کہ یہ یہ ڈرامے لگانا چھوڑیں اس قوم کے ساتھ ٹھیک ہے نا پوری قوم کو ڈرامے کے بیچے لگایا ہوئے اور جناب وہ کہہ جی سعودیہ والوں نے پبندی لگا دیئے اس سعودیہ میں تو ملوکیت ہے ان کو اس سے کوئی گرز نہیں ہے انہوں نے تو پبندی لگا دیئے نا ٹھیک ہے بات یہ پبندی اٹھا بھی لیں تب بھی کوئی اسلام کی خدمت کسی خاندان کا کام نہیں ہے کہ وہ تلوار کے زور کے اوپر مسلط ہو جائے عوام الناس کے اوپر اور ان سے جینے کا حق بھی چھین لے اور جو مسلمانوں کو جو مختلف بقات میں فکر کے لوگ ہیں ان کو اپنے سکول آف تھارٹ کے مطابق دین پریٹس کرنے سے روک دے اس طرح در نہیں ہونا چاہیے علمی اختلاف کریں آپ اجازت دیں سب کو لیکن وہاں انہوں نے سٹرکٹ کیا ہے سلسلہ جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی صورتحال ہے وہ چھوڑ دیں ڈرامے اب جو لوگ عمر سیریز کو جو واقعی ٹرو ریولوشن تھی جس میں نبیل اسلام کی مبارک سیرت کو صحابہ اکرام کی قربانیوں کو فلم آیا گیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اس کی محالفت کرتے تھے اچھا سعودیہ نے عمر سیریز کی بھی محالفت کی تھی وہ اس لیے کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملوکیت خلافت میں کنورٹ ہو وہ تو چاہیں گے کہ یزید اوپر ہو اور حسین نیچے ہو لیکن اللہ نے جب اہل بیعت کو سربلندی دھی ہے تو ان سے تو کوئی نہیں سربلندی سینس تا صلاة بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو یہ آپ ان چیزوں کو ان ڈراموں سے باہر نکلیں اور ریل لائف کی طرف آئیں تو اب وہ علماء جو کہتے تھے عمر سیریز نہ دیکھیں اب وہ ارتقل ڈرامے کے فضائل و برکا سنا رہے ہیں وہ سورے علماء بریل بی ہوں دیوبندی ہوں آپ دیکھیں اہل ادیس جو ہیں یا محالفت کر رہے ہیں یا اخموشی اختیار کر رہے ہیں ان کا تو مسئلہ سعودی ہے ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ڈرامے کے اندر قید گایا گیا ان کا مسئلہ کچھ اور ہے کیونکہ انہوں تو عمر سیریز کی بھی محالفت کر دی تھی حالانکہ سیجی دونا عمر تو کامن پرسنیلٹی ہے نا تو وہ ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے ادھر بھی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو جناب وہ مشورہ دیں گے کہ جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سوئیں چلیں یہی دیکھ لیں تو سر اس کی بجائے نا ان کو بتائیں کہ آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ عمر سیریز دیکھیں وہ مشورہ دیں نا ادھر صرف چونکہ وہ اپنے ایک فرقے کو پروموٹ کرنا تھا کہ جی وہ چونکہ سلطنت عثمانیہ میں فقہ حنفی مکمل طور پر رائج تھی پھر ان لوگوں نے خانہ قابع شریف کے اندر چار سو سال تک تقریباً چار مسلح رکھے یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائے ہیں یہ سعودی حکومت کا ایک ایسا کام ہے جو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اب میں نے پیش گوئی کیا کہ قیامت تک چار مسلح نہیں یہ ڈال سکتے کیوں چار کیسے ڈالیں گے ہنفی دو ہیں ہنفی بریلوی اور ہنفی دیوبندی کس کا مسلح ڈالے گا اور ان کے اختلاف جو ہے وہ کس نویت کہ آپ کو پتا ہے تو اب یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ چار اماموں کے اوپر اجماع ہوا ہے اسی اجماع کی بنیاد پہ انہوں نے جو ان کا سو کارڈ بند کمرے والا اجماع اسی اجماع کے بنیاد کے اوپر انہوں نے چار مسلح ہر مہر میں ڈالے تھے اجماع ٹوٹ کیسے گیا اجماع پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے المستدرل حاکم میں سیسنا سے حدیث ہے تھری ڈبل نائن نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہ ہی پر جماع نہیں ہونے دے گا جماعات پہ اللہ کا ہاتھ ہے اگر یہ جماعات پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں یہ جماع امت تھا چار مسلح والا یہ ہاتھ اٹھ کیوں گے اور ایسا اٹھا ہے کہ آپ دوبارہ ہوگا ابھی نہیں کنفرم کر آپ دیکھ لیں آپ ووٹنگ کروالے دوبندی بریلوی یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ایک سال مسلح انفی دوبندیوں کو دے دیا جائے اور انفی بریلویوں کو ایک سال دے دیا اس پہ بھی تیار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے بزرگوں نے جو اسلامی خدمات کر دیئے نا آلہ حضرت نے نائنٹین زیرو فائیب میں جو کتاب لکھی ہے اسامو الحرمین جس میں انہوں لکھا ہے علماء دوبند کے بارے میں کہ یہ لوگ بل اجمع اسلام سے خارج ہیں مرتد ہیں اور ان کے اسلام میں یعنی ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی جو ہے نا وہ کافر ہے تو واجب القتل لکھ دیا انہوں نے دوبندیوں کو کروڑوں کو اور اس کے جواب میں جب نائنٹین زیرو سکس کے اندر خلیل احمد سارنپوری نے اس کتاب کا جواب دیا تو لکھا المحند علی المفند کتاب لکھی اس کے اندر انہوں لکھا کہ آمازہ بریلوی اور ان کی جماعت پورا ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا چوتھوی صدید ہے مولوی رضی اللہ عنہم تو جب اس لیول کا اختلاف ہو تو ایک مسلح حنفی ڈال سکتا ہے تو یوٹیوب پہ میرا ایک لیف دیکھ لیں خانہ کعبہ میں چار مسلح کیا امام کعبہ حملی ہیں تو آپ کو پتہ چل دے گا اب یہ مو چھپاتے پھڑتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ بس وہ حکمت کے تاہت اٹھا دیئے حکمت کوئن سی اجماع کہاں سے ٹوٹ گیا آپ کا تو اس کا مدلہ ہے وہ اجماع نہیں تھا اجماع نہیں ٹوٹا کرتا اجماع اور نہ اجماع بدلا کرتا ہے اجتحاد بدل سکتا ہے اجماع نہیں بدلتا اجماع چلتا ہے اسی طریقے سے اجماع کو کوئی نہیں توڑ سکتا تو بات کہاں سے کہاں نکل گی میں نے بائی چانس اس کے اوپر ڈسکیشن کر دی ہے کیونکہ کئی لوگ ہم سے رابطہ بھی کر رہے تھے اس ڈرامے کے اوپر کیا ریکارڈ کروائیں کچھ کراو جی ڈراما ڈراما لائے تو اڈینال چھوڑ دے اللہ سے بندے اس ڈرامے نو چھوڑو تو اسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ لوگوں کو چھوڑیں ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاہ المبین جزاکم اللہ و خیرہ